بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خبریں آج آپ کے ساتھ تین شیئر کرنی ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے میڈیا سیل کے جو چھے افراد ان کو وفاقی وزارت اطلاعات کے ڈیجیٹل میڈیا سیل میں بڑے بڑے گریڈز پہ اور بھاری تنخواں پہ رکھ دیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے شوقت خانم ہسپتال کا تنخوادار ملازم مشیر صحت بن گیا جناب اس پہ بات کریں گے اور جناب پرویز الہی صاحب چودری پرویز الہی صاحب کھل کے سامنے آگئے ہیں اس پہ بات کریں گے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے سب سے پہلے میں انتہائی محضت کے ساتھ سوری بھی کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذرا ایک آدھ دن کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا اور جناب وہاں پہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں پہ خیر سیگنل تو ویسے ویک اور دوسری بات یہ ہے کہ لائٹ ایک گھنٹہ آئے اور پھر چار گھنٹے نہیں تھی یہ بات واپسی پہ تفاق سے جاتے ہوئے بھی اور واپسی پہ بھی چونکہ میرا جو آبائی شہر ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے وہ وہاں پہ گاؤں ہے اور جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی میاں والی سے گزر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جناب آپ یقین کیجئے کہ میاں والی کی سڑکیں دیکھ کر انسان کو رونا آ جاتا ہے آپ کی ہٹی پسلی ایک ہو جاتی ہے چاہے آپ جتنی اچھی گاڑی میں بھی ہوں آپ کی اس طریقے سے کہ گاڑی کا بھی ستیا ناس کبارہ نکل جاتا ہے اور جیسے میں حیران تھا میں نے کہا جناب آپ ذرا تھوڑا سا سروے کریں تو ماشاءاللہ ابھی ان کے جو وزیر صاحب جن کا خود سی ایم شپ کے لیے بھی نام آ رہا تھا پی ٹی ایک سی پتین خان صاحب وہ پکڑے پھر اس کے بعد رہا بھی ہو گئے اور جناب پھر اس کے بعد ان کا بڑا ایک وزارت بھی ہے ان کے پاس ان کا بھی علاقہ ہے جناب خود پرائم منسٹر آف پاکستان کا حل کا انتخاب ہے پانچ جگہوں سے وہ منتخاب ہوئے اور سارے چوڑ دیئے اور میاں والی کو انہوں نے رکھا تو اس کے بعد دوسرے ایم این اے صاحب جو ہیں وہ بھی انہیں کہیں ہیں جناب ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے ہیں تو میں سوچ رہا تھا بس جلد یہ بتاتے جاؤں کہ جن سے دو سالوں میں صرف میاں والی کی ایک سڑک نہیں بنی ان کا دعویہ حملہ ہے پاکستان بنائیں گے ان کا زد ہے یہ چلے آگے بڑھتے ہیں جناب میڈیا سیل کے تحریک انصاف کے جناب میڈیا سیل کے پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے چھے افراد کو ٹھیک ہے ایک دو نہیں پورے چھے افراد کو وفاقی وزارت اطلاعات کے ڈیجٹل میڈیا سیل میں تینات کیا گیا ایک صاحب کو جو ہے نا عمران غزالی صاحب ہیں ان کو ایم پی ٹو میں رکھا گیا ایم پی ٹو میں تنات ایم پی ٹو سے کیا مراد ایم پی ٹو سے مراد ہے گریڈ اکیس جی ہاں اکیس گریڈ کا بندہ ٹھیک ہے آپ کو میں بتاؤں اگر آپ اس کو ایکوالنٹو اگر بیروکریسی کے ایکوالنٹ کریں نا تو یہ سیکٹری کے برابر ہوتا ہے تقریباً یہ گریڈ صبحی سیکٹری عام طور پر گریڈ اکیس میں ہوتے ہیں وفاقی البتہ گریڈ بائیس میں ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کو جو ہے نا آرمی کے ایکوالنٹ کریں تو یہ میجر جنرل کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ گریڈ اکیس میں عمران غزالی صاحب کو رکھا اور تینات کیا جناب پانچ جو ہے نا ایم پی ٹری میں ان کو جناب وہ گریڈ ٹوئنٹی میں پانچ لوگوں کو اس میں عثمان بن زہیر صاحب ہیں مضمل حسین صاحب ہیں شباز خان صاحب ہیں نئیم احمد یاسین صاحب ہیں اور سعیدہ حاشمی صاحب ہیں اب میں حیران ہوں یہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق کوئی مقابلے کا امتحان نہیں ہوا یعنی اکیس اور بیس گریڈ میں لوگ آپ رکھ رہے ہیں اس کے لئے کوئی اور بھاری تنخائیوں کی بھائی لاکھوں میں تنخائی ہیں نا گریڈ اکیس اور بیس میں اور کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق جناب اشتہارات بھی نہیں دیئے گئے گو کہ یہ تو کہتے ہیں وزارت اطلاعات کے جی ہم نے اشتہار دیئے اچھا دیئے بھی صحیح تو ان میں سے چنے وہی ٹھیک ہے نا کہ جو میڈیا سیل کے اب ان کا تجربہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو گریڈ اکیس اور بائیس میں لوگ ہوتے ہیں یا بیس میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے تو ایک اوورویلمنگ قسم کا تجربہ اور ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے نا اور آپ اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب اتنے آپ کو جو ہے نا گریڈ انیس کا تجربہ ہونا چاہیے اتنے سال کا گریڈ ایٹین میں تجربہ ہونا چاہیے یہ یہ آپ کی کولیفیکیشن ہونی چاہیے یہ یہ آپ کا جو ہے نا ساری وہ جو ریکوائرمنٹ لکھتے ہیں مختلف اشتہارات میں لیکن یہاں تجربہ کیا ہے جناب ان صحبان نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران پی ٹی آئی کا میڈیا سیل چلایا اور یہ سیل کیا چلایا وہ آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے گالیاں دیں ننگی ننگی گالیاں دیں اچھے طریقے سے الزامات لگائے کسی کی تصویر کو فوٹو شاپ کر کے یہاں سے وہاں لگا دیا کسی کو اب انسان کی تصویر کو کتے پہ لگا دیا یہ یہ ان کے تجربات تھے ماشاءاللہ یہ ان کے ایک اس طرح کی چیز آئی اس کو ویریفائی کیے بغیر آگے چلا دیا یہ ہے وہ بندر بانٹ ٹھیک ہے نا اس پہ کبھی بات کریں گے کہ یہ بندر بانٹ کیا ہوتی ہے لیکن آپ کسی نے اگر سمجھ نہ ہو کہ یہ بندر بانٹ کیا ہوتی ہے یہ بہترین مثال ہے بندر بانٹ کی ٹھیک ہے نا جی کھائی جاؤ اب میں اگلے پہ آ جائے دوسری جانب یہ ہے اگلی خبر آپ نے بھی سن لی ہوگی یہ خبریں چونکہ ایک آدھ دن کی پہلے کی تھی شاید ہو سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سا آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ جائے نا ان چیزوں کو تو ہائلائٹ ہی نہیں کرتے نا اب دوسری جانب آج ہے جناب اپنے ادارے کے ملازم کو ڈاکٹر فیصل صاحب کو مشیر صحت لگا دیا گیا وہ شوکت خانم ہاؤسپیٹل کے تنخوادار ملازم ہے جناب کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے بھائی اب ہم دیکھتے ہیں نا جب خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن کے مختلف ادوار میں جو میڈیا اٹاک کرتے جو پریس کانفرنس کرتے جو مختلف قسم کی اس طریقے سے جب وہ میڈیا سے بولتے کوئی انٹرویوز دیتے تو اس وقت وہ سب کو بڑا اچھا لگتا ہے بڑی اچھے اچھی باتیں کرتے وہ جناب خلفائر آشدین کی مثالیں دیتے وہ جناب حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نہو کی مثالیں دیتے کہ جناب دیکھیں ان کا ایک وہ کاروبار تھا تجارت تھی کپڑے کی تو خلیفہ بننے کے بعد ان نے اتار کر اب یہ جو باتیں آپ نے آپ نے لوگوں کو بتائی نا چکنی چوبنی بڑی جو ہے نا یہ اس طرح کی بتائیں باتیں بڑی پیار کی اور بڑی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا آپ اخلاقیات کے کسی پیمانے پر وہ کرے نا کہ آپ مثالیں دیں اسلام کی ہسٹری سے مثالیں دیں خلفائر آشدین کی لائف سے مثالیں دیں ریاست مدینہ سے مثالیں دیں کہ جناب الیکٹبلز تو بڑے ہی کوئی حرام ہوتے ہیں ان کو تو حلال کرنا ہی نہیں ہے مثالیں آپ میں اب ویڈیو کا ٹائم لمبا ہو جائے گا اور آ کے فوراں ہی مکر جائیں آپ اگلے ہی لمحے جب اقتدار آئے تو آپ مکر جائیں اور صرف مکر جانا جائیں بلکہ یہ بھی کہیں کہ مکر جانا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ یوٹن نہیں لیتا ہے وہ عظیم لیڈر نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کی یہ کہ جس منڈیٹ پر آپ نے ووٹ لیا آپ کسی سے پوچھ لیں جس وعدے پر آپ کو منڈیٹ ملا جس وعدے پر آپ نے ووٹ لیا اور پھر اس کے بعد آپ یوٹن لے گئے اصولی طور پر آپ وہ منڈیٹ کھو چکے ہیں یہ آپ کسی سے پوچھ لیں اگر آپ اصولی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اب جناب ایک ان کی کابینہ میں جناب ڈاکٹر فیصل صاحب کو فیصل سلطان صاحب کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون کی کوالفیکشن نہیں ہوگی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کا پراغٹیو ہے بلکل آپ کی ڈسکریشن ہے لیکن وہ بات وہی ہے نا کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں اندھا بانٹے ہیوڑیاں پھر پھر اپنوں کو دیں چلے اب یہ جناب اٹھارہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں جو سیلیکٹڈ لوگ ہیں وہ اٹھارہ ان کی تعداد ایک لس سنچری تعداد تو ہو ہو گئی کابینہ کی ان میں سے اٹھارہ لوگ وہ ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں جو لوگ جو مطلب ہے ایم پی اے ایم اے ایم اے یا سینیٹر نہیں ہیں یہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں مشیران کی تعداد کرونا سے پہلے وزیراعظم صاحب نے انہیں اہم ذمہ داریاں بھی سونپ رکھی تھی سنیے گا ذرا اور ذرائع کے مطابق کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس دوران ڈاکٹر فیصل سلطان پر ریاستی وسائل کو غیر قانونی طور پر شوکت خانم میں استعمال کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے ٹھیک ہے اب یہ پی اے ایم صاحب کے قریبی ترین دوستوں میں ہیں اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مختلف اور بھی جب دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں خیبر پختونخواہ میں صوبہ خیبر پختونخواہ میں حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس وقت بھی انہیں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا سی او لگایا گیا تھا اب آپ اندازہ کر لیجئے اس سے وزیراعظم صاحب کے وہ فوکل پرسن بھی ہیں کرونا کے حوالے سے جب سے یہ کرونا کی وبا آئی اور جناب آپ یہ دوست پروری اور دوست نواز یہ دانہ دیا جاتا تھا نا جناب فلاں اقربہ پروری کر رہا ہے نیپوٹیزم کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ جناب نون والے بھی نیپوٹیزم کر رہے ہیں وہ کوئی آتا ہے تو والے تو بیٹی کو بنا دیتا ہے پھر آگے بھتیجہ بن جاتا ہے پھر آگے بھائی من جاتا ہے اس طرح سے اور اسی طرح سے پی پی والے بھی جناب کسی کو آپ لیٹر چیئرمن کہیں کسی کو تو اگر انہوں نے آپ کے بقول اقربہ پروری کی تو آپ نے دوست پروری کی بھائی میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر انہوں نے اقربہ پروری کی تو نواز شریف صاحب نے اٹھا کے کسی ایسے بندے کو اپنا مشیر اس طرح سے نہیں لگا دی اگر انہوں نے اس اقڑار صاحب کو لگایا تو اس اقڑار صاحب سینیٹر تھے اگر انہوں نے شباز شریف صاحب کو لگایا تو شباز شریف الیکٹڈ ایم پی اے تھے اگر انہوں نے کسی اور کو حمزہ صاحب کو کہیں پہ لگایا تو وہ الیکٹڈ ایم اے تھے زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو آگے کیا تو لوگوں نے الیکٹ کیا لوگ ریجیکٹ کر دیں ہٹ جائیں گے ریجیکٹ کرنے کے بعد بھائی ان لوگوں کو تو الیکٹ ہی نہیں کیا آپ تو ان کو چنڈ رہے ہیں خیر سے ماشاء اللہ جن کو لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا آپ کے اپنے لوگ نالاں ہیں کہ جن کو الیکٹ کیا آپ نے ان کو خودے لائن لگایا یا ہے اور جو نون الیکٹڈ لوگ ہیں جو سیلیکٹڈ لوگ ہیں آپ ان کو اوپر لے کے آ رہے ہو اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ میں آپ کو ذراعہ سے بتا رہا ہوں با وسville ذراعہ سے عزت بچا رہے ہیں وہ بچارے کے جنہا اب ایسی کوئی ایسی صورتحال ہوگی اس سے پہلے آپ ذلفی بخاری صاحب کو دیکھ لیں اور چودری صاحب کو دیکھ لیں اور میں کتنوں کے نام لوں ٹھیک ہوگیا نا تو یہ دوست پروری اور یہ دوست نوازی یہ کیا ہے دوستوں پر ذرہ نوازی کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اب کافلیگ اور بزدار صاحب کی جناب میں نے کہا کہ چودری صاحب چودری پرویز الہی صاحب کھل کے سامنے آگئے ہیں کافلیگ اور بزدار صاحب کی ملاقات کل اچانک ملتوی ہو گئی ملتوی ہو گئی یا منسوخ ہو گئی یہ کیا ہوا یہ خبر آپ کے بہت ساروں کے جو ہے نا نظروں تلے سے نہیں گزری ہوگی یہ ایسی خبریں ہائلائٹ نہیں ہوتی نا اصل مصلہ یہ ہے رکھتے ہیں بڑی پازٹیو خبریں دیں اب یہ حالت جب میں نے کل سڑکوں کی دیکھی نا اور میری ہٹی پسلی ایک ہوئی ان سڑکوں پر میاں والی کی چلتے ہوئے تو پھر میں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں پازٹیو خبریں دیں اب میں اس کو کیسے پازٹیو کروں مجھے یہ بتا دیں صرف ٹھیک ہے اب پہلی یہ ملاقات تھی تین بجے پھر میڈیا ریپورٹس کے مطابق پھر یہ ملاقات ہوئی جناب چار بجے پھر یہ ملاقات کس کے درمیان ہونی تھی چودری پروید علیہ صاحب ان کا وفدانہ تھا کافلیک کا اور یہ ملاقات ہونی تھی جناب وسیم اکرم پلس صاحب سے یعنی عثمان بزدار صاحب سے ٹھیک ہے یہ ملاقات اینڈ ٹائم پر یعنی تین دفعہ آگے ہوئی تین سے پھر چار گئی چار سے پانچ گئی آدھا گھنٹہ پہلے ملاقات سے پروید علیہ صاحب کو بتا دیا گیا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوگی وزیر علیہ کی ٹھیک ہے اور یہ کیوں باوسوق ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب اس ملاقات کے ملتوی کرنے یا منسوخی کا پیغام خود پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے آیا ہے اور انہوں نے وزیر علیہ صاحب کو منع کیا کہ یہ ملاقات آپ نے نہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروید علیہ صاحب کھل کے آگے ہیں کچھ باوسوق ذرائع یعنی وہ ٹیسٹڈ ہیں ٹھیک ہو گیا نا اندر کی خبروں کے حوالے سے کچھ باوسوق ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب جی کا جانا ضرور ٹھہر گیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چودی صاحب آپ ڈٹ گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب بزار صاحب جائیں گے تو میں آؤں گا کسی اور کو ہم وارڈ نہیں دیں گے ان کے پاس اور وارڈ ہے نہیں ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی کے پاس اپنے تو ہے نہیں کسی اور کو وارڈ نہیں وہ جو ہوتا تھا نا کہ یہ نون لیگ کے پانچ سے ملکات کر رہی ہے دس سے ملکات میں نے وہ پہلے بھی کہا ہے وہ ان کو وارڈ نہیں دے سکتے وہ ویسے ہی ذرا تھوڑا سا نا ایک دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو غصہ دلانے کے لیے یا میڈیا اپنی خبریں بنانے کے لیے ہیڈ ڈائن بنانے کے لیے تو ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ان کو وارڈ نہیں دے سکتے بھائی چودی صاحب بڑے سیانے لوگ ہیں بڑے پکے پختہ سیاستدان ہیں کوہنا مشک ہیں ان کو معلوم ہے کہ بزار صاحب گئے ہیں بزار صاحب پہ تو ہماری چلتی ہے کال کو علیم خان صاحب آ جائیں ان پہ ہماری اس طرح کی نہیں چلتی تو اس وجہ سے انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ نہیں جناب بزار نہیں تو پھر ہم ہوں گے اور لوگ کہہ رہے ہیں جناب کے بزار نے جانا ہی جانا ہے اب کب جانا ہے اس کا اور اس کی رکاوٹ بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ تیہ ہو کہ جناب کے چودی صاحبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چینج ہو جاتے ہیں یہی اس کی سامنے رکاوٹ ہے کہ چودی صاحبان ڈٹ گئے ہیں کہ نہیں جب اب کی بار اگر چینج ہوا تو وزیراعال اپنے وزیلائی صاحب ہوں گے اب دیکھیں ایک اور بھی بڑی بیٹھک ہوئی ہے جناب جی ہاں وہ بیٹھک تو پھر بڑوں میں ہوئی ہے نا موجودہ والے بڑے اور کچھ ایکس بڑے بھی تھے اس میں کیا ہوا وہ بھی درہ ڈسکاس کریں گے انشاءاللہ ساری باتیں تو جناب ایک کی ویڈیو میں نہ پوچھا کریں نا انشاءاللہ بہت نفاتش آپ کے ساتھ راحت رہے گا آپ کو ویڈیو پسند ہو گیا آپ کو بہت بہت شکریہ